عالمی خبریں شامل کریں گے اور آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے امریکن صدارتی انتخابات کے سلسلے میں قبل از وقت ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے یونیورسٹی آف لوریڈا کی الیکشن لیب کے مطابق 61.9 ملین لوگ پہلے ہی انتخاب میں ووٹ ڈال چکے ہیں افتدائی ووٹنگ قوانین کے مطابق جو ووٹرز اپنے رہائشی علاقوں سے دور ہیں اور کسی وجہ سے پولنگ والے روز ووٹ نہیں دے سکتے ان کو پولنگ کے دن سے پہلے ذاتی طور پر یا میل کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جاتی ہے ریپبلیگنز نے پچھلی بار ڈاک کے ذریعے ووٹنگ پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پکی دھوکہ دہی ہے اور آپ کو بتائیں امریکی صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ نے ریاست نیو میکسیکو میں انتخابی ریلی سے خطاب کے دوران کیاملہ ہیریس کو شدید تنقید کا نشانہ بنا دیا ان کا کہنا ہے کہ نیو میکسیکو میں ہم دوبارہ جیت چکے ہیں ہم امریکہ کو دوبارہ عظیم بنا سکتے ہیں کیاملہ ہیریس صدر بننے کے لیے جو بائیڈن اور ہیلری کلنٹن سے بھی زیادہ نا اہل ہیں ہیلری کم از کم ذہین تھی لیکن کیاملہ ہیریس وہ خصوصیت بھی نہیں اور آپ کو بتائیں امریکہ میں صدارتی الیکشن میں چار دن رہ گئے ہیں صدارتی امیدواروں اور ساتھیوں کی جانب سے ایک دوسرے پر شدید لفظی وار اور جملے کسنے کا سلسلہ جاری ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈانلڈ ٹرمپ کے حمایتیوں کو کچھرہ قرار دے دیا ٹرمپ بھی باز نہ آئے کچھرے کے ٹرک پر سوار ہو گئے کہا پچیس کروڑ لوگ کچھرہ نہیں امریکی شہری اور میرے دل کے قریب ہیں امریکہ میں صدارتی انتخابات کے میدان سجدنے میں کچھ دن باقی رہ گئے صدارتی امیدواروں اور ان کے ساتھیوں کی درمیان شدید لفظی حملوں کا تبادلہ ہوا امریکی صدر جو بائیڈن نے ویڈیو پیغام میں ڈانلڈ ٹرمپ کے حامیوں اور ووٹرز کو کچھرہ قرار دے دیا امریکی صدر جو بائیڈن اپنے بیان پر شدید تنقید کی زد میں آگئے ریپبلیکن امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی جو بائیڈن کو قرارہ جواب دیا اور کچھرے کے ٹرک کو ہی مہم کا حصہ بنا لیا صفائی کرنے والے عملے کی جیکٹ پہن کا ٹرک پر سوار ہوئے اور انتخابی ریلی میں حصہ لیا حکمران جمعات ڈیموکریٹک کی امیدوار کمیلا ہیریس نے جو بائیڈن کے بیان پر کہا وہ منتخب ہو کر تمام عملیکیوں کی نمائندگی کریں گی اسے فرق نہیں پڑتا کس نے انہیں ووٹ دیا اور کس نے نہیں دیا موسیقی